اسلام علیکم ویلکم ٹوکنگ ویڈ سورب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ کو ڈیر ساری خوشیاں دے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بڑی زبردستی بنو کڑاہی بہت مزدگی بنتی ہے تو آئیے اس کی ریسیپی میں آپ کے شاہد شیئر کرتی ہوں تو آئیے جدی سے اس کو بنانا شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے لئے بڑی زبردست کڑاہی لے کر آئی ہوں بنو مٹن کڑاہی اس کے لئے میں لیا ہے ایک�پ میں نے گھی کا لیا ہے گھی کو میں نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی مٹن یہ میرے پاس 1.5 kg مٹن ہے اس کے اندر کھائی اس کو دو منٹ کے لئے فرائی کریں گے دو منٹ میں نے اس اس کو اچھی طرف سے فرائی کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چینج ہو ملوک نے کہلے سے مروع کچھ لہرےان ہے مسالے کے اندر میں لیا ہے سورک مجزد پورڈر 1 save 1 مرچ 1�� سکنہ گرم صالح نمک سکنہ سکھی اندر ٹا غلط پیسٹ پیاز چار عدد میں نے پیاز لیا ہے پیازوں کو میں نے بریگ بریگ سا کاٹ لیا ہے یہ اس کے اندر ڈال دوں گی لسن ادرک کا پیسٹ اس کے اندر لسن ادرک کا پیسٹ زیادہ ڈرتا ہے اس کڑاہی میں اور اگر آپ اور تھوڑا سا ڈال دیں تقریباً 3 ٹیبل سپون میں نے لسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا اس کے اندر میں ڈیڑھ گلاس پانی کا ڈال دوں گی اس کو کور کر دیں گے اور تقریباً اس کو پکنے دیں گے 40 منٹ تک اس کو پکنے دیں گے 35 سے 40 منٹ اور درمیان میں اس کو ہم دو تین دفع دیکھیں گے تاکہ یہ نیچے سے لگے آئیے اس کو چیک کرتے ہیں اس کو پکتے ہوئے تقریباً 20 منٹ ہو چکے ہیں میں اس کو بھی ایک دو دفعہ اس کو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے اب بھی میں اس کو دیکھ رہی ہوں آپ یہ دیکھیں گے کہ گھوٹ میں پانی کافی زیاد ہے جب 20 منٹ ہو جائیں گے تو یہ گلنے پر آیا ہوئے اور اس کو 10 منٹ ہم پکائیں گے تو یہ تقریباً گل جائے گا اس ٹائم آ کر آپ دیکھیں اس میں پانی کافی زیاد ہے تو میں نے اس کو لو سے میڈیم کیا ہوا تھا اب میں میڈیم فریم کر دوں گی تاکہ اس کا پانی بھی جدی ہشک ہو جائے اور اس کو دوبارہ کور کر دیں گے تقریباً 15 منٹ ہم اس کو پکنے دیں گے اس کے اندر میں نے دو تیز پتے ڈالنے ہیں اور رائی کلونجی میتھرے ہارف ٹیبل سپون یہ اس کے اندر ڈال دوں گی اگر آپ نے کاٹ کے ہری میڈچے ڈالنی ہیں تو وہ ڈال دیں اگر آپ کے پاس پیسٹ ہے تو آپ وہ ڈال دیں جتنی آپ تیزی رکھنا چاہتی ہیں آپ اتنی اس کے اندر ڈال سکتی ہیں اگر آپ کاٹ کے ڈالنا چاہتی ہیں تو آپ چھے سے سات ادد ہری میڈچے ڈال دیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے بنائی پر یہ آ گیا ہے پانی اس کا کافی ہاتھ تک خوشک ہو گیا ہے اس کو بھی دو منٹ اور لگیں گے بھونتے ہوئے فلیم کو ہائی کر دیا ہے میں نے اس کے اندر میں کشمیری مرچ کے ڈال دوں گی یہ بزار سے آرام سے مل جاتی ہے اس سے جو کلر ہوتا ہے وہ بہت اچھا بن جاتا ہے اور کھانے میں بھی اچھی ہے یہ مرچ اچھا ٹیس دیتی ہے یہ بزار سے آرام سے مل جاتی ہے یہ بھی اس کے اندر ڈالے گی پانی اس کا ہوشک ہو چکا ہے گی بلکل الگ ہونا شروع ہو گیا ہے آپ یہ دیکھ سکتی ہیں بڑی زبردست اس کی ہشبو آ رہی ہے اس ٹائم آ کر میں فلیم کو میں نے ہائی کر دیا تھا اس ٹائم آ کر میں اس کے اوپر یہ چھے سے سات عدد ہری مرچیں ڈال دوں گی سابت اور پیسا ہوا گرم سالہ میں نے گھر میں خود ہی اس کو پیسا تھا اس کے اندر بادیاک تھائی کا پھول رائی کلونجی گرم سالہ سابت اس کی ہاف ٹیبل سپون میں اس کے اندر ڈالوں گی اس کے اندر گرم سالہ زیرا لانگ کالی میٹچے بادیاک تھائی کا پھول جافل جواتری سب کچھ ہے اس کے اندر یہ خود میں نے گھر میں تیار کیا تھا گرم سالہ یہ ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر ڈال دوں گی اسے اس کی ہشبوک بہت اچھی ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے میں تھوڑا سا درک ڈال دوں گی کڑاہی تیار ہو چکی ہے فلیم کو میں نے کر دیا ہے اور بڑی زبردست کڑاہی تیار ہوئی ہے بنو کڑاہی اس کو آپ ضرور کھائیں بنو مٹن کڑاہی بہت مزے کی بنی ہے اسی ریسیپی کو فولو کریں اور اس کو ضرور بنائیں گرمیں اور مجھے کمنٹ بوکس میں بتانا مد بولیے گا کہ آپ کو یہ میری ریسیپی کیسی لگیں جی ویورز آپ نے دیکھا کہ بنو کڑاہی کتنی زبردست ہے کھانے میں بہت مزے کی ہے اور کتنی سیمپل سی ریسیپی ہے اس کو ضرور گرمیں بنائیں ضرور گرگرلہ کو بنا کر کھلائیں اور مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگیں بیل آئیکن کا بٹن ڈبا لیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور مجھے اپنی ڈیڑھ ساری دعاوں میں یاد رکھا کریں پھر ملیں گے نئی اور نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ